اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفولی سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم کوکونٹ کلکن بنائیں گے بہت دانے دار بہت ہی ٹیسٹی تو آپ لوگوں کو میں اس کا سیکرٹ بھی بتاؤں گی جو کہ میں نے کسی اور سے پوچھا ہے مٹھائی والے سے کہ یہ آپ کس طرح سے دانے دار جو ہے کلکن بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس میں ہم نے ایک لیٹر دودھ دال دینا ہے اور دودھ آپ نے فریش لینا ہے دبے والا دودھ نہیں اس میں ڈالنا اب ہم نے دودھ کو پہلے بوئل کر لینا ہے اور جب یہ بوئل ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون سرکہ اور تھری ٹیبل سپون اس میں ہم پانی مکس کر کے پھر اس دودھ میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دودھ کو پہلے پھار لینا ہے اور پانی ڈال کے آپ سرکے کو پھر مکس کر کے پھر اس میں ڈالیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور چیک کریں کہ یہ پھٹ رہا ہے یا نہیں پھٹ رہا تو اس طرح سپون کے اوپر رکھیں دیکھیں دیکھیں بہت اچھے سے پھٹ رہا ہے پھر آپ تھوڑی دیر اس کو اسی طرح سے ہلاتے رہیں تو یہ دودھ جو ہے وہ سارا پھٹ جائے گا اور اگر 2 ڈیبل سپون سرکے سے نہ پھٹ رہا ہو تو پھر آپ اس میں 3 ڈیبل سپون سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پھٹ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جو ہے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے پانی جو ہے وہ الگ کر لینا ہے اور پھٹا وادود جو ہے وہ ہم نے الگ کر لینا ہے یہ جی بہت ہی زبردست سا اس کا سیکرٹ ہے جو اس میں کام کرتا ہے اور بہت اچھا کلکن بنتا ہے اب ہم نے اس طرح سے کسی بھی برطن کے اوپر کپڑا کٹن کا یا ململ کا چڑھا کے اس کے بیچ میں یہ سارا ڈال دینا ہے اس طرح سے سارا پانی الگ ہو جائے گا اور پھٹا ہوا دودھ جو ہے وہ سارا کپڑے میں آ جائے گا پھر ہم کیا کریں گے دو تین بار اس کو ساف پانی کے ساتھ اس پھٹے ہوئے دودھ کو دھو لیں گے تاکہ جو سرکے کا ٹیسٹ ہے وہ سارا اس میں سے نکل جائے یہ دیکھیں میں دو تین بار اس کو دھو رہی ہوں اب دھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کسی تھوڑے کھلے سے برطن میں ڈال کے اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ پانی تھوڑا سا گررہ بھی گیا ہے تو وہ بھی اس میں سے ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ اب اس کو اس طرح سے پھیلا لیں اب ہم نے ایک سائٹ پہ کرائی لے لینی ہے فلم میں نے آن کر دینا ہے اور ایک لیٹر دودھ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اب آپ چاہیں تو اس میں دبے والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے نمک ہاف ٹی سپون نمک بہت ضروری ہے نمک کے بغیر چیز کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے وان پینچ فوڈ کلر اورنج وان پینچ ڈال لیں ایسے بھی تھوڑا سا کم ڈال کے آپ چیک کریں کہ دودھ کا کلر جو ہے وہ یلو سا تھوڑا سا ہو جائے پھر ہاف ٹی سپون اب اس میں الائجی پاورڈر ڈال دیں یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آیا ہے اور یہی کلر ہمیں اس میں چاہیے اس کے ساتھ جو آپ میٹھی چیز بنا رہے ہیں اس کا کلر بہت پیارا آئے گا اور اس کی لک بہت اچھی آئے گی تو اچھے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس میں ہم نے ایک کپچینی ڈال دینی ہے اور پھر ہم اس میں پھٹا ہوا دودھ جو ہے وہ ڈال دیں گے اچھا اس سے پہلے میں اور میری سسٹر کافی دفعہ یہ بناتی رہی ہے کلکن تو کوئی نہ کوئی وہ دانے دار نہیں بنتا تھا کوئی نہ کوئی اس میں قصر سی رہی جاتی تھی کبھی ٹیسٹ میں کبھی کسی اور چیز میں تو پھر ہم نے جب ہم ایک دفعہ گجران والا گئے اور وہاں پہ ریلیٹس کے جو پڑوسی تھے ان کی شابتی مٹھائی کی تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ بتا دیں گے کلکن جو ہے وہ ٹیسٹی سا کیسے ہم بنا سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ سیکرٹ بتایا تھا تو وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں دیسی گیرال دینا ہے اس سے پہلے ہم دودھ کو پھاڑ کے نہیں ڈالتے تھے جب انہوں نے ہمیں بتایا تو پھر ہم نے دودھ پھاڑ کے اس میں ڈالنا سٹارٹ کیا تو بہت زبردست دانے دار سا کلکن بن جاتا ہے اب ہم نے اس کو کوکونٹ کلکن بنانا ہے اس لیے ہم نے اس میں ایک کپ جو ہے کوکونٹ پاؤنڈر ڈال دینا ہے اور اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے آپ اس میں اس کو مکس کر لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کافی دیر جو ہے اس کو اسی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے اور یہ ایک تھک فارم میں آ جائے کیونکہ ہم نے کلکن بنانا ہے اور یہ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے برفی ہوتی ہے لیکن یہ دانے دار ہوتا ہے اور اس کا ٹیس بہت ہی اچھا ہوتا ہے چلیں جی بیس منٹ گزر چکے ہیں اور کافی ہم نے اس کو کوک کیا ہے اور یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور تھک سا ہو گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے اور تھنڈے ہونے پہ یہ اور زیادہ ٹھک ہو جاتا ہے اب ہم اس کو کسی بھی برتن میں ڈال رہیں گے تو تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ بہت اچھی سی آ جائے آپ کسی بھی برتن میں اس کو ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ بیکنگ ٹری تھا تو میں نے سچا ہے اس میں ڈال دوں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پستا اور بادام باریک باریک سے کٹ کے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کو اوپر سے پریس بھی کر دینا ہے اب ہم اس کو تین چار گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تین چار گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے ٹری میں سے نکال لیں گے چلے جی اب ہم اس کے سلائسز کریں گے اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست تانے دار سا ٹیسٹی سا یہ کوکوناٹ کا لکند بن چکا ہے آپ لوگ ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں اللہ آپ کو بھی ڈیوی روحشیاں دیں تو یہ دیکھیں چیک کریں بہت زبردست سا دانے دار کوکوناٹ کا لکند تیار ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی